فیضہ میں میرے دو سوال ہے پہلا دعا کے ریلیٹڈ کی جیسے آپ نے بولا تحجوت کے نماز میں سجدے میں جا کے دعا تو عام طور پر طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تذبیع کرنے کے بعد پھر درود پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتے ہیں تو سجدے میں کیسا کرنا چاہیے دعا جو اپنے بولے ہندی میں بھی اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ کونسی رکعت میں افضل رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک فلا شخص ہے جس کو مطلب وطر کم بزری پڑتا ہے بھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس وقت اٹھے کہ جب جماعت کھڑی ہو چکے فجر تو فجر کی دو سنت اور وطر کیسی پڑی جائیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ فجر کی دو سنت پڑھنے کے اس میں ان کی جماعت سے فرض نماز میس ہو جاتی ہے بھائی نے یہ پہلا سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا میں نے کہا بھائی نے یہ سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا میں نے کہا دعا کی سجدے میں دعا کرنا چاہیے تو اب یہ دعا کا تاریخہ کیا ہوں گا جیسا کہ دعاوں کے عدب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و سنت نبی پہ درود اور پسکر دعا تو سجدے میں بھی آپ اللہ کی حمد و سنت کریں گے نبی پہ درود لیکن سجدے اور رکو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیتیں پڑھنے سے منع کیا ہے لہذا اگر سجدے میں آپ دعا کر رہے تو قرآنی آیتوں سے آپ حمد و سنت تو ایسا کر سکتے ہیں تو آپ آخرانی آیت نہیں پڑھیں گے لیکن حدیث سے یا پھر جو آپ کو الفاظ یاد ہے اس سے حمد و سنت کریں گے نبی پر درود بھیجیں گے درود پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دعا کریں یہ عدب ہے اب بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں تو میں عموما یہ کہتا ہوں اب ظلم افظول کا اس میں ہی نہیں کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے خریب سجدے کی حالات میں ہوتا لہذا اللہ سے مانگو تو سمر لیجئے آپ نماز پڑھ رہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخر رکعت کے آخری سجدے میں کریں اس کا فائدہ ہوں کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف خائدہ کرنا ہے ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھول گے یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد دیں دوسرا سجدہ کرنا آپ خائدے میں بیٹھ گئے تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں یہ سننے سے ثابت نہیں ہے لیکن کوئی بات دے گئے نہ افضل مفضول ہے بیسٹ یہ ہے کہ آپ دو رکعت کے لیے کھڑے ہو دو رکعت پڑھ لے پوری جس میں آپ نے خیام کر لیا دوسری رکعت کا رکو کر لیا پہلا سجدہ بھی کر لیا دوسرے سجدے میں کر لے تو کیا آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے آپ کو خائدے میں بیٹھنا اور سلام پھیل دینا آپ بھول بھی کہے آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا جیسی خائدہ پڑھنا ہے سلام کر دینا تو بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی پہلے میں کر لے پہلے رکعت کے پہلے سجدے میں پہلے رکعت کے دوسرے سجدے میں دوسری رکعت کے پہلے کچھ بھی کر سکتا ہے اس میں افضل اور مفضل جیسی کچھ ثابت نہیں ہے